اپوزیشن اتحاد میں دوریاں پی ٹی ایم کی آرڈ جماعتوں کا پیپلز پارٹی اور این پی کو شوکوز نوٹس جاری کرنے پر اتفاق ایک موقع دیا جائے گا پھر اتحاد سے فارق کر دیا جائے گا اسلام آباد میں سٹیرنگ کمیٹی اجلاف میں فیصلہ دونوں کو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی مریم شریف صاحبہ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلقات رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی ایشیو ہو جائے مولانا صاحب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے مولانا صاحب پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا صدر ہے اور ہم امید رکھتے ہیں وہ کسی ایک سائیڈ نہیں لے گا مریم نواز سے بہت اچھے تعلقات رہے خراب نہیں کرنا چاہتے مولانا فضل رحمان پی ڈیم کے سربراہ ہیں وہ ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیڈی کا اجلاس بلا رہی ہے فیصلے وہی پر ہوں گے بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات سن میں انٹر سٹی اور بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ صوبائی محکمہ داخلہ نے ان سی او سی کو آگاہ کر دیا صوبے میں تعلیمی ادارے کھوڑے محکمہ آج سر جوڑ کر رہے گی کرونا کی صورتحال تشویشناک برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا پاکستانی شہری وزٹ ویزا پر انگلینڈ نہیں جا سکیں گے مسافروں کے لیے ہوتل میں دس روز کورنٹین لازمی قرار اقراجات بھی خود برداشت کرنا ہوں گے پابندیوں کا اطلاق نو اپریل سے ہوگا کرونا کی تیسری لہر جاری محلق وائرس مزید تیراسی جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار دو سو چونتیس نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں چھے لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو پینسٹ شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چھپن ہزار تین سو سنتانس تک پہنچ گئی کرونا مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ اسپطالوں پر بوجھ بڑھنے لگا وینٹی لیٹرز بھر گئے سوات میں سو فیصد آکسیجن بیٹ زیر استعمال ملکتان میں ستر فیصد لاہور میں سر سٹھ فیصد گجرہ والا میں ساٹھ اور اسلام آواد میں پچاس فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض موجود تحریک انصاف کی درخواست مسترس سپریم کورٹ کا این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کا حکم مدالت عزمان نے فیصد سنا دیا بریزائنگ افسرانٹ کے غائب ہونے سے انتخابی عمل کو دھچکا لگا جسٹس عمر اتا بندیال کے رمار این اے پچھتر ڈسکا میں زمنی الیکشن دس اپریل کو ہی ہوگا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی انتظامات کو ختمی شکل دینے کی ہدایت سیکیورٹی کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنے کا بھی پلان مفتا اسماعیل این اے دوستونچاس کراچی سے الیکشن لڑنے کی اہل قرار سندھ ہائی کورٹ کی الیکشن ٹرابونل نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی دسٹرک ریٹرنگ افسر کی ذابطہ اخلاق کی اقلاع ورزی پر امیدواروں کو وارننگ پنجاب نے چینی پچاسی روپے کلو فروخت ہوگی حکومت نے پرچون نرخ مقرر کر دیئے ایکس میل ریٹ اسی روپے فی کلو سے زیادہ نہیں ہوگا نوٹیفیکیشن جاری چینی مافیا کے خلاف تحقیقات میں نئے انکشافات ستہ مافیا کی ملائشیا دبائی برطانیہ اور یورپ میں عربوں کی بینامی جائدادیں ایف آئی اے کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے رابطے کا فیصلہ غیر ملکی سفارت خانوں کو تفصیلات بھی فراہم کی جائیں گی اہل وطن کو جگہنے والی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش لوگ گلوکار شوکت علی لاہور میں سپردخاہ نماز جنازہ میں شعبت سے تعلق کرنے والے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد شریف وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب سمیت مختلف شخصیات کا اظہار افسوس فضائی افواج کے درمیان تجربات کا تبادلہ کسیل ملکی اسکری مشک ایس ایس میٹ دوہزار اکیس جاری پاک فضائیہ کی بھرپور شرکت اور بھارت کی پھرتیاں بے سوٹ آئی سی سی نے ورلڈ کپ کہیں اور منتقل کرنے کی وارننگ دے دی ویزوں اور ٹیکس چھوک سے متعلق زمانت کے خط نہ ملا تو میز بانی سے محروم کر دیا جائے گا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا انتباہ ملکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں عمر بشی میں ہوں جیویریا زید ایڈ لائنز اپنے جانی بولٹن کے آغاز میں آپ کو ہم خبر دیں گے واشنگٹن سے کیپٹل ہل میں مشتبہ شخص نے گاڑی سیکیورٹی اہلکاروں پر چڑھا دی ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے گاڑی کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا وہ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں پولس چیف کا یہ موقف سامنے آیا ہے جب بلکل آپ کوتا ہے کہ واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں مشتبہ شخص نے گاڑی سیکیورٹی اہلکاروں پر چڑھا دی ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے گاڑی کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے نمائندہ واشنگٹن یوسف چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بتائے گا پولیس کی تحقیقات میں کیا بات سامنے آ سکی ہے جی تحقیقات ابھی جاری ہیں تحقیقات میں ابھی تک شخص کی آئی ڈی یا انفرمیشن بتانے سے گریش کیا جا رہا ہے تاہم آج ڈپیر کے وقت کیپٹل ہل کے شمالی اس مشتبہ شخص نے اپنی کار سیکیورٹی پوسٹ پر اٹھکرا دی تھی جس سے دو سیکیورٹی اہلکار رخمی ہوئے اور اس کے بعد یہ شخص فورا ایک چاکو لے کر ان کی طرف بڑھا جس سے پولیس کی فائرنگ سے فائرنگ کر دی گئی پولیس نے اس کے اوپر اور جو ہاسپیل جب پولیس آئلکاروں کو اس کو لے جائے گیا ایک پولیس آئلکار جس میں ہلاک ہو گیا اور یہ شخص بھی ہاسپیل میں ہی ہلاک ہو گیا جس کی ایڈنٹیسی ابھی تک سامنے نہیں لائے جا رہی ہے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کپٹل ہل پر اس واقعے کے خطرہ نہیں تھا اس سے پہلے کوئی انفرمیشن یا تریک نہیں تھی انہیں جس کا کیوں نے علم ہو تاہم اس کے حوالے سے ابھی انہوں نے کپٹل ہل پورا لوگ ڈاؤن کر دیا ہے اور ابھی تک اس چیز کی انفرسٹیگیشن جاری ہے اور تاہم پولیس اور دوسرے رنکرہ جو ادارے ہیں وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا کہ اس شخص کا کسی دیشنگرگروپ دیشنگرگروپ پہ تعلق تھا یا نہیں ابھی انفرسٹیگیشن ابھی سامنے نہیں آئیے تاہم ایک پولیس ایرکار اس واقعے میں اور یہ شخص جو ہے آسپیڈل میں اس کا انتقال ہو گیا ہے یہ جامبہ کو کہیں اپ ڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ اپوزیشن اتحاد میں دوریاں پی ٹی ایم کی آرٹ جماعتوں کا پیپلز پارٹی اور این پی کو شوکوز نوٹس جاری کرنے پر اتفاق ایک موقع دیا جائے گا پھر اتحاد سے فارق کر دیا جائے گا اسلام آباد میں سٹیرنگ کمیٹی اجلاف میں فیصلہ دونوں کو شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی موسیقی موسیقی موسیقی